اس موڈیول میں سٹوڈنٹس آی ویل ٹرائی ٹو شیئر ویڈ جو کہ نائف بیس کو اگر آپ نے ایکچول ڈیٹا کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا ہے یوزنگ پائیتھون لینگویج تو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس جیسے ایز یوزیل وی سٹارٹ ویڈ دی کیا آپ نے وہی سٹینڈر طریقہ جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ نے لائبریریز ایمپورٹ کرنے سے اپنا کام شروع کرنا ہے پھر آپ ڈیفینیٹلی دیکھیں جب سٹیڈ میں خاص طور پہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اسمشن ہوتی ہے ہماری بلکہ ہر کام میں زندگی میں دنیا میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں we assume something اچھا یہ میں نے جانا ہے یہ میں نے کرنا ہے ایک اسمشن کو لے کے آپ چلتے ہیں most of the time it is true some time it is false and you know that is how it works اس میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے لائبریریز ایمپورٹ کیوں اس کے بعد ہم نے یہ سائیکٹ لن سے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو ایمپورٹ کیا اور assumption یہ ہے ہماری جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہمارا جو ڈیٹا سیٹ ہے that is from the Gaussian distribution right اور وہ ڈیٹا کو جب پھر ہم نے اس کو matplotlib سے یا اس سے random plot سے یہ depict کیا so this is what we got یہ ہمارے پاس اس کی example ہے ایک کے یہ اور بقاعدہ this code you can implement this اور اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ knife base آپ کا کس طرح سے کام کرتا ہے so this is the first step اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ one extremely اچھا ہے اس کے اندر پھر different آپ کے پاس ہیں کہ آپ نے یہ جو ہے code ہے سارا آپ کا x کی limit یہ آپ نے x کی limit دے دی y کی limit دے دی پھر آپ نے اس کے جو coordinators ہیں وہ دے دیے grid پوری grid میں basically x g y g x x y y اور x grid جو ہیں یہ basically آپ کو اس کی جو positions ہیں آپ کا جو bulb ہے یا وہ جو آپ کا ڈاٹ ہے اس پہ یہ جو ڈاٹس ہیں یہ ان کی positions کو وہ بتا رہا ہے آپ کو obviously کیونکہ ہم نے data import کیا ہے تو وہ data already ہماری اس problem سے related ہے جو بھی آپ جس کو address کرنے جا رہے ہیں اچھا پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ this model can be simply finding the mean and the standard deviation of the points when within each label which is all you need to define in such a distribution دیکھی یہ چیز میں نے آپ کو during ایک پچھلی exercise میں بھی یہ بات کی تھی کہ mean variance standard deviation یہ وہ چیزیں جو آپ کو بہت زیادہ آپ کو you will find them here and there everywhere especially جب آپ probability distribution کی بات کریں گے تو وہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ اس ان چیزوں پہ لائی کرتی ہے اس کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے clustering میں جیسے میں نے کہا تھا کہ وہاں پہ آپ اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ آپ وہ distances measure کرتے ہیں centroid define کرتے ہیں آپ اس کا وہ آپ values کو کہ جو اس میں plot کے اندر جو different فرض کریں جو values ہیں اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہنڈرڈ کو represent کریں یہ value بھی ہنڈرڈ کو represent اس کی value بھی ہنڈرڈ ہو اس کی بھی ہنڈرڈ ہو لیکن اس کی جو position ہے اپنے center سے that is too far away ٹھیک ہے تو ہم بہت ساری situation میں جو ہمارے دوسرے models ہیں clustering وغیرہ کے یا anomaly detection کے اس میں ہم اس طرح سے اس information کو use کرتے ہیں لیکن جب آپ probability distribution پہ آ جاتے ہیں then we actually measure that value کہ اگر یہ again اگر میں آپ مجھے اجازت دیں تو اس میں آپ یہ یہ سب کی جتنی بھی value بنتی ہے یہ فرض کرو یہ آپ کا x ہے یہ y ہے تو آپ x اور y کو اس کی frequency distribution بنیں گے اس کو آپ sum کریں گے n سے divide کریں گے اس سے آپ اس کو divide کریں گے اور اس طرح سے آپ اس کو calculate کرتے ہیں اس situation میں یہ اس طرح کی situation میں اچھا یہ اب let's go to the next slide اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو color بھی label بھی red اور blue color بھی دے دی ہم نے کہ y سے label کو mask کیا ہم نے اس کے علاوہ پھر کیا کیا کہ یہ آپ کے پاس یہ probability آگئی یہ پی ایم آگیا اور یہ آپ کا x counter آگیا آپ کا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو calculate کرنا ہے and پھر آپ کے پاس یہ آپ کا x کی limit اور y کی limit کہ جو y کیونکہ eventually تو we are talking about these two axes اس کی جو limit ہے that matters a lot کہ اس میں وہ اگر ہم آپ اس کو normal distribution میں convert کر کے دیکھیں گے تو you will get a totally different picture اور وہاں پہ پھر آپ کو actual سمجھ جائے گی کہ وہ جو standard deviation اور variance وہ چیزیں کہاں پہ فال کرتی ہیں وہ جو bell curve ہوتا ہے اس میں اگر آپ اسی data کو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ bell curve میں وہ چیز کس طرح سے آپ کو نظر آئے گی کو حسابgrenہ بھی کس طرح سے آپ دیکھیںания